موسیقی اس دیش کا لوگتنطر ختم ہوا اور ڈکٹیٹرشپ ہو گئی آج لوگتنطر کی نام کی کوئی چیز نہیں آج بھارت میں ڈیموکرسی نہیں ہے آج ڈکٹیٹر چل رہا آج کسی بھی اپوزشن کے نیتا کو سرکار کی نندہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر سرکار کی پردھان منطری کی یا یہاں کے کیسی آر کی بھی کوئی نندہ کرتا ہے اس کے خلاف ای ڈی کے کیسی چلاتے ہیں اس کے خلاف انکم ٹیکس کے کیسیز ہوتے ہیں اس کے خلاف سی بی آئی لگائی جاتی ہے کانگرس پارٹی نے اتنے سال حکومت کی پندہ جوہلال نہروں لال بہدر شاستری اندرہ گاندی راجیو گاندی نرسیما راؤ اور منمہن سنگھ جی نے کئی سال سرکاریں چلائیں میں ان سب ہی پردھان منطریوں کے ساتھ منطری رہا اندرہ گاندی سے لے کر اور منمہن سنگھ تک میں پانچ کانگرس منطری منڈل ان کے منطری منڈل میں رہا اندرہ گاندی کے منطری منڈل میں تو میں اکی تیس سال کی عمر میں منطری منڈل میں آیا تھا لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہم نے کسی اپنے پولٹیکل رائیول کے خلاف ہم نے کبھی سی بی آئی کیس نہیں کیا کانگرس پارٹی نے کبھی اپنے رائیول پولٹیکل لیڈر کے خلاف انفورسمنٹ ڈریکٹر گیٹ کا کیس نہیں کیا ہم نے اپنے رائیول پولٹیکل پارٹی کے خلاف کبھی سی بی آئی نہیں لگائی لیکن موڈی جی کے شاسن میں آپ دیکھیں گے آج منمہن سنگھ جیسا وش میں اگر سب سے ایماندار پرائیم ایسرر یا ہیڈ آف سٹیٹ مانا جائے گا اس کا نام منمہن سنگھ ہوگا لیکن منمہن سنگھ جی کے خلاب بھی موڈی جی نے سی بی آئی کا کیس لگا سونیا گاندی کے خلاب راہل گاندی کے خلاب سی بی آئی کا کیس لگایا اسی طرح سے شرد پوہار جی ان کی پوری فیملی کے خلاب اور اس کی پارٹی کے خلاب سی بی آئی کیس لگائے اسی تیرہ سے اتر پردیش کی بی ایس پی کی بہن مایوطی کے خلاب اس کے بھائی کے خلاب سی بی آئی کیس لگائے اسی طرح سے سماجوادی پارٹی کے مکمتری بہت پور مکمتری اقلیش دیس کے خلاب بھی سی بی آئی کیس لگائے اسی طرح سے بنگال کی چیپ منسٹر بہن ہماری جو چھوٹی بہن ہے اس کے خلاف بھی ہزار اور اس کے ساتھیوں کے خلاف منتریوں کے خلاف ایم پیوں کے خلاف بھی کئی کیسز لگائے ہیں تامل ناڈو میں دیکھئے آپ دیم کے خلاف ان کے خلاف کیسز لگائے ہیں کوئی بھی ایسا بھارت کا راج نتیک دل نہیں ہے جو وپاکش میں نہیں ہے اور جس کے خلاف مودی جی کی سرکار نے سی بی آئی یا ای ڈی یا انکم ٹیکس نہیں لگایا اس آج ٹیلی ویجن پہ آپ دیکھیں گے چوبیس گھنٹے صرف مودی صاحب اور بی جے پی کی اور بی جے پی کے منتریوں کو دکھایا جاتا ہے کسی بھی اگر ایک ہزار کی پبلک میٹنگ ہوگی تو ہندوستان کے سب ہی ٹیلی ویجن اس کو دکھائیں گے لیکن یہ چار لاکھ پانچ لاکھ کی سبا ہے آپ دکھائیں گے دیکھیں گے کوئی بھی دیش کا ٹیلی ویجن اس کو ایک لائن نہیں دکھائے گا اسی کو کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کا راج ہے ڈکٹیٹرشپ جس طرح سے مہتمہ گاندی نے جس طرح سے پندے جوہرلا لہروں نے جس طرح سے مولانا آزاد نے جس طرح سے سردار پٹیل نے ہندوستان میں آزادی کی لڑائی لڑی تھی آج اسی طرح سے کانگرس نے بھی دوسری آزادی لڑائی لڑ دی ہے اور باجپا کے اور موڈی کے اس ڈکٹیٹرشپ کے ہندوستان سے بھارت کو دوبارہ سے آزاد کرانا ہے ستنتر کرانا ہے اس کے لیے سر پہ کفن باندھ کے لیے اسی طرح جس طرح سے مہتمہ گاندی چل رہے تھے اور جب تک ہندوستان کو آزاد نہیں کرایا تب تک وہ جیوت رہے ہم نے بھی اس دوسری لڑائی لڑ دی ہے بھارت کو ستنتر کرنے کے لیے یہاں کے ٹیلی ویجن کو ستنتر کرنے کے لیے یہاں کے اکبار کو ستنتر کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو اپنی مرضی سے کیا کھانا چاہیں گے اپنی مرضی سے کیا پینا چاہیں گے اپنی مرضی سے جہاں کہاں پوجہ پاٹ کرنا چاہیں گے اس کے لیے آزادی لڑنی ہے آپ سب کو تیار ہونا چاہیے یہ ڈاکے آج جو ڈاکے ڈال رہے ہیں کچھ بڑے بڑے کچھ چھوٹے چھوٹے ایم ایل ایز چھوڑ کے آتے ہیں اور دوسرے دن کسی گجرات میں بی جے پی پی پنتیس پنتیس کروڑ دے کر ان کو لے جاتی ہے اور یہاں بھی یہاں کی سرکار کے کسی آر بھی دیسی طرح سے دوسری پارٹی کے چنے ہوئے پرتنیدیو کو پیسہ دے کر ان سے اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں یہ چھوٹا ڈکٹیٹر ہے وہ بڑا ڈکٹیٹر ہے وہ دیش کا ڈکٹیٹر ہے یہ تلنگانہ کا ڈکٹیٹر ہے تلنگانہ کے کسانوں کو بھی مکت کرنا ہے تلنگانہ کے مزدوروں کو ہم نے مکت کرنا ہے ہم نے نیائی دینا ہے کسانوں کو مزدوروں کو بہنوں کے لیے میرے بھائیوں دو چار سکیمیں اور ہیں جن کا میں لے کروں گا ہمارے پرائیمس نے تو نیائی نہیں دیا انہوں نے دس کروڑ روزگار کا وعدہ کیا دس کروڑ میں کچھ دیا نہیں لیکن ڈیمونٹائزیشن اور جس کی جیہستی کی وجہ سے ہمارے کئی ہزار مدیم درجے کے اور چھوٹے جرجے کے ہزاروں ہمارے ادھیوگ بند ہو گئے اور ان ادھیوگوں میں چار کروڑ تریہتر لاکھ نکام کرنے والے بے گھر اور بے روزگار ہوئے اس طرح سے موڈی صاحب نے دس کروڑ نئے روزگار نہیں دیئے لیکن جس تھی اور نوٹ بندی کے کارن پونے پانچ کروڑ روزگار جو یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں ہم نے دیئے تھے ان کو بھی بے روزگار کر دیا موڈی صاحب نے کسانوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا انہیں نے کسانوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی لاغت دیں گا اور اس کے پاس پچاس پردیشت پچاس فیصدی منافع دوں گا وہ بھی ایک دھوکہ تھا اور اس دھوکے کے کارن ہزاروں ہمارے کسانوں نے اس دیش میں آت مہتیا کی خودکشی کی اس خودکشی کے لیے بھی بھاج باقی کے سرکار اور ہمارے پرائیمسٹر ذمہ دار ہیں وہ اس ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری بچوں بیٹیوں کو کہا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہر سال ہم نے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہر سال بیس پرسنٹ جو بچوں کے لیے پیس پیسہ ہوتا ہے شکشاہ کے لیے وہ لیپس ہوتا ہے اور کبھی بھی ہمارے بھارت میں دو سال تین سال اور چار سال بچی کا بلاتکار نہیں ہوا لیکن موڈی صاحب کے وقت میں ہماری دو سال دو سال چار سال کے بچوں کو بھی بلاتکار ہوا اس طرح سے موڈی صاحب کی سرکار ہمارے بچوں کو شکشاہ نہیں ہمارے سرکشاہ نہیں دے پائے یہاں چیپ میں اس نے کہا تھا بارہ پرسنٹ ریزرویشن مائن آٹیز کو دوں گی وہ ایک دھوکہ تھا وہ دھوکہ دے کے انہوں نے لیا دوہزار چار میں جب ہم الیکشن میں تھے میرے ساتھ شبیر صاحب تھے اسی تلنگانہ میں وعدہ میں نے کیا تھا کہ ہم سطح میں آئیں گے تو عقلیت کو پانچ پرسن ریزرویشن دیں گے اور ہم کاؤنسل لائیں گے اور میں آج ہمارے ساتھ راجشے کرے ڈی جی نہیں ہیں بھگوان ان کی آتماں کو شانتی دے پہلی کیمنٹ میں انہوں نے پانچ پچسنٹ ریزرویشن شروع کی تھی لیکن کوٹ نے اسے رد کر کے چار پرسن ریزرویشن کی کیسی آر کو یہ معلوم تھا کہ چار پرسنٹ سے زیادہ ریزرویشن ہو نہیں سکتا لیکن ہمارے معصوم مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے بارہ پرسنٹ کیا لہذا جو چار پرسنٹ ریزرویشن کانگرس نے دیئی ہے اسی کی وجہ سے آج لاکھوں ہمارے بچوں کو اقلیت کے لوگوں کو فائدہ ہوا آج ہم نے اقلیت کے لیے شڑ four kaiz کے لیے شڑ four tribe کے لیے کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے اپنے گھوشنا پتر میں کہی وعدے کی ہے ہم نے عام جو گریب ہے ہمارا دیش کا بیس پچیس کروڑ گریب ہمارے دیش میں ایسے بھی ہیں چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ شہر میں رہتے ہیں چاہے وہ دیات میں رہتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ شدور کراس نے چاہے وہ شدور ٹرائب ہے چاہے وہ بیک ورڈ ہے چاہے وہ فار ورڈ ہے چاہے وہ کمہ ہے یا چاہے وہ ریڈی ہے جس کی آمدنی مہینے میں ایک ہزار دو ہزار تین ہزار ہو ان کو ہم سال میں مرکزی خزانے سے بتر ہزار روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور چھ ہزار روپے یا ہر مہینہ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا اور وہ بھی یہاں بہت ساری سکھیا میں ہماری بہنیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ مہلاؤں کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے میرے بھائیوں ہم کسانوں کا بھی کرزہ ماف کریں گے اور آنے والے وقت میں ہم ہر وقت کسان کا کرزہ ماف نہ کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم جتنے بھی خاد کے بھیج کے اور جوسرے جو ہیں چیزیں لگانے والی ان کے دام سستہ کریں گے تاکہ کسان کو کبھی بھی آتمہ ہتیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہی شبدوں کے ساتھ میں آج آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں وشوشر ریڈی جی جو ایک جن کے بارے میں میں نے پہلے ہی کہا جو پرتیک ہے اس ڈیولپمنٹ کے پرتیک ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے پرتیک ہے یہ لوگ سبھا میں تلنگانہ کی آواز اٹھائیں گے اور میں راج سبھا میں وپکش کا نیتہ ہوں میں ان کے لیے وپکش کے روپ میں وپکش کے نیتہ کے طور پر راج سبھا میں ان کی ان کا سبر تھند دوں گا تو ہم دونوں بھائی لوگ سبھا اور راج سبھا کو ہلائیں گے اور اور آپ کو آپ کو ڈیموکرسی دیں گے آپ کی جمہوریت کے لیے لڑیں گے کسانوں کے لیے لڑیں گے کسانوں کو انساف دینے کے لیے لڑیں گے مزدوروں کو انساف دینے کے لیے لڑیں گے ہماری بہو بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے لڑیں گے نو جوانوں کو روزگار کے لیے لڑیں گے ان کو بھاری اکسریہ ہاتھ دائیے سب بھائی بہنیں بھاری سکھیا میں تک subscribe us and press the bell icon for more interesting updates